اسلام علیکم ویورز ویلکم این شیف مہین انوانیاز کچن یوٹیوب چینل آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سب کی بہت زیادہ ریکویسٹ کے بعد بہت مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں لاہوری دے کی بریانی کی کیونکہ لہور لاہورے اور جنہیں لاہور نہیں بکھیا جمعہ نہیں جنہیں لاہوری دے کی بریانی نہیں کھائی اس نے کچھ نہیں کھایا پچھلیے مزے دا ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں آئیل یا گھی ڈال دیں گے ڈیر کپ میں نے یہاں پر گھی یوز کیا ہے آپ چاہیں تو آئیل بھی یوز کر سکتے ہیں دیہان رہے دیکھ چا ہیوی بوٹم ہو اس سے جو ہمارا مسالہ ہے یا چاول ہے وہ نیچے سے برن نہیں ہوں گے اور اس کا ٹیسٹ بھی حراب نہیں ہوگا اب اس کے اندر چوپ کیوی چار سٹینڈرٹ سائز کی یعنی کہ نورمل سائز کے جو پیاز ہیں وہ چوپ کر کے اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو براؤن نہیں کرنا صرف سوٹے کرنا ہے اتنا کہ پیاز کا کلر چینج ہو جائے اور یہ سوفٹ ہو جائیں اب اس کے اندر گرم مسالہ شامل کر دیں گے اور اگر گرم مسالہ سیم کونچٹی میں شامل کریں گے تو تو بریانی کو چار چاند لگ جانے ہیں اس کے اندر ہیں دو کھانے کے چمچ جیرہ دو کری پتے دو بڑی الائچیاں پانچ ادد چھوٹی الائچیاں پانچ ادد لونگ دس ادد کالی مرچے چار انچ کا دارچنی کا ٹکرا پانچ ادد بادیان کے پھول اور ایک اے قدر جائفل اور جیوتری جیوتری ایسے ہی شامل کر دیں گے اور جائفل کو تور کے اس کا پاودر کر کے اس کے اندر شامل کر دیں گے اب اس کو ہائی فلیم پہ دو منٹ تک سوٹے کر لیں گے اس کے اندر دس ادد موٹی والی ہری مرچے اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیس چھامل کر دیں گے اب اس کو مزید دو منٹ تک پکائیں گے اگر آپ سپائسی بڑیانی بنانا چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ ہری مرچے شامل مت کیجئے گا لیکن اگر اس پوائنٹ پہ ہری مرچے شامل کر دیں گے تو اس کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ہری مرچوں کا لیکن بریانی سپائسی نہیں بنے گی تو اگر سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ ہری مرچے شامل نہیں کرنی اب یہ ایک کلو چکن ہے اس کو اس کے اندر شامل کر دیں گے واش کر لیا تھا ہم نے اسے مکس کر لیں گے اور دس منٹ تک اس کو پکائیں گے کہ چکن اپنا پانی چھوڑ دے اور چکن کا پانی بھی ہوشک ہو جائے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے پانی بھی ہوشک ہو گیا ہے اور جب پیاس دیکچے کے ساتھ ہلکی سی لگنے لگے اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کے اندر چار چوپ کیے ہوئے سٹینڈرڈ سائز کے یعنی کہ نہ بڑے نہ چھوٹے نارمل ٹیمارٹر جو ہیں وہ چوپ کیے ہوئے اس کے اندر شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانچ منٹ تک ہائی فلیم پہ اس کو پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہلکی سی پیاس دیکچے کے ساتھ لگنے لگی تھی وہ بالکل ریموو ہو گئی ہے ٹیمارٹروں کے پانی کی وجہ سے اور پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ ٹیمارٹر بھی پک گئے ہیں اور دیکھیں بغیر نمک مرچیاں حلدی ڈالے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے صرف مسالہ بھوننے سے ماشاءاللہ بڑیانی کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی جو آج میں نے سکھا دی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور سکھاؤں گی اب ہم اس کے اندر ایک کپ دہی شامل کر دیں گے اور جو لوگ سپائسی بڑیانی بنانا چاہتے ہیں وہ اس پوائنٹ پہ ہری مرچے شامل کر سکتے ہیں پندرہ آلو بخارے اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون یعنی ڈیر کھانے کا چمچ بڑیانی مسالہ یہ ہمڈ بڑیانی مسالہ ہے ڈسکرپشن باکس میں میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی میرے چینل پہ آپ کو اس کی ریسپی مل جائے گی انشاءاللہ ضرور دیکھئے گا اور اس کو ٹرائے بھی کیجئے گا انشاءاللہ بزار سے مسالہ آنا بڑیانی مسالہ تو بند ہو جائے گا اگر آپ یہ والی ریسپی ٹرائے کر لیں گے ون ایٹھ ٹی سپون یا پھر چند کترے کے اورہ ایسنس کے اندر شامل کر دیں گے جن کو ون ایٹھ ٹی سپون میں تھوڑا سا پرابلم ہے یا میرے برینڈ کا سپون نہیں ہے وہ پانچے کترے اس کے اندر شامل کر دیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانچ منٹ تک کنٹینیوزلی ہائی فلم پر کک کریں گے کہ دہی کا پانی بھی خوش خوچے اور یہ گریوی فرم میں آجائے اب اس کے اندر 3 ٹی سپون میں نمک شامل کر دوں گی آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن جو ایک کلو بریانی کے لیے ہے جو پرفیکٹ ہے نہ کم نہ زیادہ وہ 3 ٹی سپون ہے اچھ ادت سابت لال مرچے اور ایک کھانے کا چمچ بھڑ کے سوخہ دنیا سابت آدھا چائے کا چمچ حلدی پاوڈر اس کے اندر شامل کر دیں گے مکس کر لیں گے اچھے سے ایک منٹ تک اس کو پکائیں گے یہ ایک کلو چاول ہیں جس کو اچھے سے واش کر کے دیس سے پندرہ منٹ کے لیے ساپٹ کر دیا تھا یعنی بھگو دیا تھا اب اس کے اندر حس پہ ضرورت پانی شامل کر دیں گے پریشان نہیں ہونا یہ بھی بتاتی ہوں کہ چاولوں کو کتنا پانی ریکوائرڈ ہے اس طرح سے آپ نے پانی ڈالنا ہے دو گلاس ٹھیک ہے پھر اس کے اندر چمچ پھیڑنا ہے چمچ اتنے زور سے نہیں پھیڑنا کہ چاول ٹوٹ جائیں آپ اس کے اندر فنگر ڈالنی ہے اور فنگر ڈال کے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کی جو انگری کا ڈیر انچ ہے یہ اس کے اندر آرام سے ڈپ ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو مزید پانی نہیں ڈالنا اگر ڈپ نہیں ہو رہا ہے تو مزید پانی ڈال کے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پانی خوشک ہو گیا ہے اس کے اندر فود کلر ڈال دیا ہے اور اس کو پچیس منٹ کے لیے دم دے دیا ہے اور ڈیر انچ والا جو حساب ہے اگر یہ آپ رکھیں گے تو آپ دس کلو چاول بھی بہت آرام سے بنا سکتے ہیں بہت ایزی لی بنا سکتے ہیں اس کا دم کھولیں گے مزیدار خوشبو میں بہت مزید کی اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی چاولوں سے ڈیر انچ پانی اوپر رکھیں گے ڈیر انچ کا دو انچ نہیں ہونا چاہیے اور چاولوں کو دیکھچے اوپر سے کور نہیں کرنا جب آپ پانی ڈالیں گے اور ڈیر انچ والا حساب رکھیں گے تو انشاءاللہ پانچ سے چھ کلو چاول بھی بہت ایزی لی بنا سکتے ہیں اور بہت اچھے بنا سکتے ہیں نہ آورکک ہوں گے نہ کچھے رہیں گے بہت اچھے بنیں گے انشاءاللہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہن سکے ویڈیو اچھی لگے ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے ہمیں فیس بک پیج پر وانیہ سکچن کو لائک کیجئے فالو کیجئے انسٹرگرام پر لیٹل شیف ماہین کو فالو کیجئے ڈسکرپشن میں آپ کو ان دونوں کے لنکس مل جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت مزید کی ایک اور ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ